بلوچستان کے حوالے سے میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے پہلے ارز کر دی ہے کہ جب تک اکبر بکتی کی ایف آئی آر پروید مشرف کے خلاف درش کر کے اس کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا بلوچستان لیبریشن آرمی ٹائپ کی چیزیں چلتی رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی میں اپنی فوج سے پوچھتا ہوں ان کی انٹیلیجنس سے پوچھتا ہوں صوبائی برکدی حکومت سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بلوچستان لیبریشن آرمی آنے کون ہو آپ تو بڑی دور دور کی قوڑیاں لاتے ہیں جس کا کوئی وجود نہ ہو اس کے وجود کا آپ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ پورا انٹیلیجنس کا سٹرکچر ہے ہمارے انفرہ سٹرکچر ہے وہ زمین کی گہرائیوں سے اور آسپان کی پہنائیوں سے دشمن کو اور ملزیوں کو پکڑ دیں کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بلوچستان لیبریشن آرمی کو کون سپورٹ کر رہا ہے کون پیٹرنائز کر رہا ہے کون ایجنڈا روزانہ کی بنیاد پر ان کو فراہم کر رہا ہے بلوچو نے جو فیرز جاری کی ہے میں ابھی دو دن پہلے بھی اسلام آج میں جس ان پیپل کے مظاہرے تھے اس کے اندر شریک ہوا تھا حقیقت یہ ہے کہ ایسی عورتیں آپ کو نظر آئیں کہ جو ہڈیوں کا ڈھاچہ بن لیں اس لیے کہ وہ نہ سو سکتے ہیں نہ جاگ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں کوئی یقین دلایا تھا فورا اس لیے میں نے اس وزی جملہ کہہ دیا تھا کہ جب تک رحمان ملک اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں مسنگ پیپل کی تعداد میں اضافہ تو ہو سکتا ہے ان کی واقع سکتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں یہ کسی اور کی پرائیورٹیز کو لکاکٹر کر رہے ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ امریکہ کے حوالے سے یونیٹی سٹیٹس کے حوالے سے ہمارے پورے ملک کو تحس تحس کر رہے ہیں اور ہمارے پورے معاشر کو تباہ کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کے بارے میں میں آپ سے یہ عرض کرنے کی جسارت کروں آپ کے کانوں نے بھی بار بار یہ خوشکل خبر سنی ہوگی کہ بلوچستان کے لیے خلا پیکج کا اعلان کر دیا کانوں میں رزگھوٹے والی خلا ایک سے زیادہ مرتبہ پچھلے تین سال میں ہی دائی سال میں ہی تین مرتبہ کمسکم بلوچستان کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا ملوچستان کے لوگ بچے تو نہیں کہ آپ ان کو لولی پاپ دے دیں اور اعلان کی نوید سے ان کے دنوں کو بہلا دیں کوئی چیز آج تک ان کو نہیں دیں ظاہرے جب حالات خراب ہوتے ہیں معاشرے کے خراب اناثر سامنے آ جائے جن کے مقاشر کچھ اور ہو وہ خود بدایر پروے کار آ جاتے ہیں یہ بھی وہاں پر ہو رہا لیکن حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور مہتبی وطن لوگوں کو اور پرو پاکستان لوگوں کو آگے بہانے کے لیے جو کام مرکزی حکومت کو فوج کو اور صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کریں گے بھارات خراب سے خرابتر اور بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تین افراد تربت کے شہدہ جن کو کہا جاتا مولے اور بستی کے لوگ جس پر گواہ ہیں جو گیا ہوں وہاں پر اسی لیے کہ ہمارے سامنے اٹھا کر لے گئے ہیں ان تین آج میں اس کے پانچ دن کے بعد بوری بنداش مکن بھی اور وہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگ جب تک ان تین لوگوں کی افائیار جن کے خلاف وہ افائیار درست کرانا چاہتے ہیں درست نہیں ہوگی آپ غصے اور جدلاحٹ اور اسٹیال پر خواب نہیں پانتا اور غصہ غلط فیصلے دراتا اسٹیال غلط سلک لے جاتا جنجاہٹ غلط منزلوں کی طرف دڑھاتا اور انسان اپنے آپے سے باہر ہو کر وہ کام کرتا ہے جو انسان نہیں کیا کر لیکن اگر یہ عمل جاری رہا اور سارے رہبان ملک بلتر یہی کام کرتے رہے تو مجھے خدشہ ہے کہ بلوچستان کا معاملہ آپے سے باہر ہو جائے یہاں میں ایک بات اور بھی اٹھتا ہے بھارت کی جو افغانستان سے بیٹھ کر مداخلت اس پر اتنی گواہیاں یہی پر موجود ہیں یہ جو آئی جی ایف سی ہے بلوچستان کا وہ مجھے جنرل ہے اس کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر بلوچستان اور سرد کے راستے ہم کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے دیر مستحقم کر رہا ہے اور ہر طرح کا سوفیسٹیکیٹڈ ڈیپر موجود ہے تین درجن تحیل خود کفیر ہیں اسلاح اور گولہ باروب کے وہ جب چاہتے ہیں پوری پوری ٹرین کو اغبا کر لیتے ہیں پورے پورے تھانوں کے اندر سارے پورے سوالوں کو خطر کر دیتے ہیں اس لیے بھارت دہشتگردی میں خود کفیر ہیں پہلے سے اس کو تو کسی باہر سے دہشتگرد کی ضرورت نہیں صرف انہی دہشتگردوں کے سر پرستے اگر کوئی کرے تو وہ بھی کافی ہے میادہ بھارت کا یہ انظام کہ بمبئی کے حالات جو پیدا ہوئے جو پاکستان کی وجہ سے پیدا ہوئے اس کو نہ صرف یہ کہ مسترد کرنا چاہئے ان اکیوکلی اس پر تیر حرب بھیجنے چاہئے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے ریشہ دوانیاں ہیں ان کو مندر عام پر لانا چاہئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جب اس وقت کہاں ہوئے تو میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں بلوچستان اور سوی سرحب کی بات اس سے بہت زیادہ ہے جیتی میں نے کیا ہے لیکن آپ کیوں کی تمام چیزیں سو باقف ہے اس کے اشارے ہی کافی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پاچ ساتھ بیانات وزیر داخلہ کے بالخصوص اور بعض ذمہ داروں پر یہ بھی آئے ہیں کہ خالد 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 کے بارے میں جو کارروائی ہوئی ہے اس پر وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ ویسے اس پر پنجابی طالبان کا جان ان کا ہاتھ ہے اس سے پہلے پاکستان میں جو امریکہ کا صفیر تھے اس وقت دیگر پچھلے تھے اور امریکہ کے کئی تینٹس اس پر لکھ چکے ہیں اور وہ ہمارے انگریزی پرس نے اس کو لفٹ بھی کیا ہے وہ سلسل لکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کا مرٹی آپریشن مہاکام رہے گا جب تک کہ پنجاب کے اندر پنجابی طالبان کے خلاف یہ آپریشن نہیں کیا تو بگن بیٹ وہ اشارہ کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی طرف سرائی کی بیلٹ کی طرف کہ یہ بہت سوفٹ بیلٹ ہے اور یہاں بڑے جمعانے پر دہشت گردوں نے دیرے ڈالے ہیں اور مختلف ناموں سے وہ اس کام کو کر رہے ہیں اور ہمارے وزیر داخلہ گویا انہی کی حمایت کو بیان دیتے ہیں جب وہ پنجابی طالبان کے اسطلاح استعمال کرے ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے سوائی کی طالبان کے اسطلاح استعمال کرے ہیں یعنی جب باڑی کھیت کو کھانے لگے کسی ملک کا وطن کا وزیر داخلہ خود اس ملک کے خلاف حفظہ سرائی اور خود اس ملک کے خلاف چارشیت پیش کرنے لگے دشمن کے کام کو اس کو تو آسان بنانا کریں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کاروائی کا مطلب یہ تو فوری طور پر ہے کہ پنجاب سے لوگ کہیں گے فرار ہو کر کراچی چلے گئے ہیں یاد اصل میں اور پنجاب میں ایک ساتھ کاروائی ہونی چاہیے جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے اتصال سنگ یہ کس طرف لے جائے جا رہا ہے اس لیے تمام امور اور سارا ایجنڈہ ایسا ہے کہ اس پر پر پور مختگو کی جائے اتجاز کیا جائے اور بڑے پرمانے پر ایک فرمن تحریک کے ذریعے خود پرانوں کو اور خود ملیٹری آپریشن کرنے والوں کو آئی نہ دکھائیں میں اس موقع پر یہ بات بھی کہنا کہ میں نے پوری بات عالم اسلام کی یہ امت مسلمہ کی نہیں کی ہے جس وقت یہ بار اور ٹیرر شروع کی گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جانج بوش نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جمہوریت کی بساعت بشانے کے لیے اور لوگوں کو ان کے حکوم درانے کے لیے ہم یہ وار آف ٹیرر شروع کر رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اور پوری دنیا کی اسلامی اور جہادی تحریکوں نے بھی کہا تھا کہ یہ وار آف ٹیرر اصلاً دہشتگردی کی خلاف نہیں عالم اسلام اور امت مسلمہ کی خلاف جنگ کا آدھا ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کے ذریعے ہم کو غلام بنانے کے لیے اور جو بیداری کی تحریکیں ہیں ویک مومنٹس ہیں یہ حقوق کے لیے کوشہ ہیں ان کا سر کاٹنے کے لیے اس وقت اور حالات نے اس بات کو ثابت کیا اور اب جس چیز کا نام مسلم ایکسٹریزم ہے میں اگر ارس کروں شاید آپ اتفاقی کریں گے کہ مسلم ایکسٹریزم کی جڑے کسی آئیڈیالوجی میں کسی مذہب اور دین میں نہیں پائی جاتی مسلم ایکسٹریزم حالات کی پیداوات یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی کی بات کرتے ہیں اوان کہتے ہیں کہ ہم اپنی آدادی کے جد و جہد کر رہے ہیں غیر ملکی فوجیاں آگئے ہیں غیر ملکی لوگ پہنچ گئے ہیں ہماری آدادی پر حملہ آور ہے یہ کاؤنٹر انسرجنسی نہیں ہے بلکہ آدادی کا دفاع ہے خود مختاری کا اور آدادی کو دفاع کے لیے میدان میں مکنے ہیں اس لیے جو مسلم ملٹنسی ہے یہ بھی حالات کی پیداوات حالات کو بدل جائے لوگوں کو ان کے حقوق واپس دیے جائے امریکی اور نیٹو کی فوجیں جب تک اس خطے میں رہیں گی اس ریجن کو بھی اسٹیبلائز بھی کریں گی اور اس ریجن کے اندر ایکسٹرمزم پھلے گا پھولے گا بڑے گا چڑے گا فلرش کرے گا اور دن دونی راچ شعبنی طرف کی کرے گا یہاں کوئی ایکسٹرمزم ٹیرورزم نہیں تھا جب سے امریکہ نے جلغار کی ہے عوانستان پر اور جب سے ملٹری آپریشن ہوا ہے یہ بڑے پیمانے پر ملٹیبلائی کر گیا ہے اس لیے ہم نے سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ان بے تدبیریوں اگر سادش نہ کہا جائے اور غلامی نہ کہا جائے اس کے خلاف اچھرے کی ضرورت ہے اور بڑے پیمانے پر یقجائی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی پرامن تحریک بنانے کی ضرورت ہے تاکہ فیل حقیقت پاکستان کو بچایا بھی جا سکے اور پاکستان کے نظریہ کا تحفظ بھی کیا جا سکے اور جو اس ملک کے لیے گوہدل وطن ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے کے لیے حالات میں ایک سازگاری پیدا کی جا سکے میں ایک بات کرد آپ سب کا بہت شکر ودار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے اردواری سے بات سنی ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ سب کا بہت شکر ودار ہوں